اسلام علیکم دوستو تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور ٹھک ٹھاک ہوں گے میں نے جیسا کہ آپ دوستوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ اب ریگولر ویڈیوز آئیں گی تو الحمدللہ اپنا وعدہ پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دکھانے والا ہوں کہ میرے ایلو ویرہ کو نظر لگ چکی ہے جتنا میں اپنے ایلو ویرہ پر فخر کرتا تھا کہ میرا ایلو ویرہ الحمدللہ ختم ہی نہیں ہوتا اتنا زیادہ ایلو ویرہ اتنا ہی میرا ایلو ویرہ خراب ہوتا جا رہا ہے یہاں پر آپ دیکھیں تو ایلو ویرہ کے سلائسز گر رہے ہیں کچھ پودے گل گئے ہیں اور یہ سارے کارنامیں ہیں جی ایک عدد چوہے کے اور اگر آپ یہاں پر پیچھے دیکھیں مجھے کہاں سے پکا شک ہوا اس چوہے کا کیونکہ یہاں پر مجھے ہڈیاں ملی ہیں یہ دیکھیں دوستو میں سوائی کرنے پر آ گیا ہوں اب میں آہستہ آہستہ انشاءاللہ سٹارڈ کر دی ہوئی ہے سوائی کرنی جیسا کہ میں نے آپ دوستوں کو بتایا تھا کہ میں آپ گارڈن کو دوبارہ سے ڈیکو ریٹ کروں گا اچھا سا گارڈن بناؤں گا زیادہ سے زیادہ آپ کو چھت پر پودے نظر آئیں گے تو میں نے الحمدللہ دوبارہ سے کام سٹارڈ کر دیا ہوا ہے ابھی آپ کو فل حال چھت پر گند بہت زیادہ نظر آئے گا لیکن انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ دوستوں کو خود ہی پتا چلے گا کہ میں نے گارڈن میں کیا کام کیا کچھ میں آپ کو دکھاتا ہوں اب میں کر کے رہا ہوں کہ وہاں پر جو میری ٹوکریاں پڑی ہوئی ہیں سبزی والی ٹوکریاں کے اندر جہاں پر میں نے ہیلو ویرال لگایا ہوا ہے اب میں ان کو ون بائی ون نکال کر سیٹنگ کر رہا ہوں یہاں پر دیکھیں تو جو میں نے سائیڈوں پر گٹو لگا گیا اندر مٹی پڑی ہوئی تھی وہ بھی سارے کھا دیئے ہوئے ہیں چوہے نے ختم کر دیا ہوا سارا کچھ اور اتنی زیادہ تباہی کر دی ہوئی ہے میں نے آپ دوستوں کو دکھایا بھی تھا ویڈیو کے اندر اب میں نے دوستوں کیا کیا کہ میں باری باری اپنی باسکٹ ہوں باسکٹ کو ریڈی کر رہا ہوں اب میں نے یہ والی ایک نکالی تھی وہاں سے جو کہ باسکٹ بھی ٹوٹ گئی تھی اور اس کا کافی زیادہ برا حشر تھا اس کے اندر سے میں نے جو ایلویرا کے پودے نکال لے ہیں وہ بھی میں آپ دوستوں کو دکھاتا ہوں ان کو میں نے ٹرانسپلانٹ کر دیا ہے اس ٹوکری کے اندر اور اس کے سائیڈوں میں میں نے پلاسٹک لگایا ہوا اور اس کو میں نے بالکل سینٹر میں رکھا ہوا ہے سینٹر میں اس لیے رکھا ہے کیونکہ چوہے جو ہوتے ہیں وہ سائیڈوں پر جا کے کام خراب کرتے ہیں سینٹر میں بہت مشکل ہے سینٹر میں بہت میں نے کام دیکھا ہے ہوتا ہوا کیونکہ سینٹر والی ساری ٹوکرییں ٹھیک ہیں تو میں نے ایک یہ والی ٹوکری بڑھ دی ہوئی ہے اس کے اندر الحمدللہ میں نے تقریباً پانچ سے چھے پودے لگا دی ہوئے ہیں ایک یہ مدر پلانٹ ہے کافی بڑا ہے جو اور سائیڈ ہوئے میں نے بیبی پلانٹ لگا دی ہوئے ہیں ایک میں نے اس گملے کے اندر لگا دیا ہوئے ہیں اور میں نے باقی تین چار پپس اس کے اندر لگا دی ہوئے ہیں ایک میں نے چھوٹا بیبی پلانٹ اس کے اندر لگا دیا ہے اور یہ والا دیکھیں یہ والا تو خراب ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہ گل گیا ہے یہاں سے سارا اس کو لگانے کا فائدہ نہیں ہے اگر میں اس کو لگا بھی دیتا ہوں تو یہ ٹائم ہی ویسٹ کروں گا یہی اس کے سلائسیز یوز میں آ جائیں گے ایک میں دوستو سوچ رہا ہوں کہ جو سلائسیز میرے پاس ہوتے ہیں ان کی میں ایلویرا جیل نکال کر پیور اورگینک جیل ایک پیکنگ کے اندر پیک کر کے تو میں دراستور پر لگاؤں ایک میرا یہ موڈ بن رہا ہے آپ دوستو نے مجھے گائیڈ کرنا کیا یہ ٹھیک رہے گا کہ میں ایلویرا کے سلائسیز میں سے اگر جیل نکال کر ایک پیکنگ بنواتا ہوں اپنے نام پر بنوالیتا ہوں گارننگ بھی سفیان کے نام سے یا پھر اورگینک ایلویرا کے نام سے یا اورگینک گارننگ کے نام سے آپ دوستو نے مجھے کمنٹ کے اندر مشورہ دینا ہے کہ اگر میں اس طرح سے ایک ڈب بھی بنواؤں پیکنگ بنواؤں اس کی کوانٹری بھی آپ دوستو نے مجھے گائیڈ کرنی ہے کچھ میں دراز پر ریسرچ ب بھی کروں گا اور اگر میں یہ سلائسیز میں سے جیل نکال کر پیکنگ میں پیک کروں اور اس کو دراز سٹور پر لگاؤں تو کیا وہ آرڈر ہو سکتی ہیں اور آپ لوگو اگر یوز کرتے ہیں تو مجھے آپ نے لازمی بتانا ہے دوستو تاکہ میں پھر اس کے بارے میں سوچوں میرا دراز سٹور الحمدللہ ریجسٹرڈ ہو چکا ہے اس پر پروڈکٹس بھی اپلوڈ ہو چکی ہیں آپ دوست اگر سرچ کریں گے وہاں پر دراز سٹور پر تو مائی ہو بھی گارننگ کے نام سے میرا دراز سٹور ہے اس پر میں نے کوکو پیٹ وغیرہ گم لے اور دیگر چیزیں بھی لگائی ہوئے ہیں انشاءاللہ اور چیزیں بھی ایڈ کرنے والا ہوں تو آپ دوستوں نے میرا دراز سٹور ضرور وزٹ کرنا ہے اور آپ دوستوں کو کیا چیز وہاں پر نہیں ملتی کوئی کمپوسٹ وغیرہ آرگینک کمپوسٹ کوئی یا پھر کوکو پیٹ یا اس طرح کے گم لے وغیرہ آپ کو نہیں ملتے تو میں انشاءاللہ وہ بھی دراز سٹور پر اویلیبل کروں گا اور انشاءاللہ بہت مناسب پرائز میں کروں گا آپ اور ایلویرہ پر دوبارہ آ جاتے ہیں جی یہ ایک باسکیٹ ہے یہ باسکیٹ الحمدلہ بری پڑی ہے لیکن اس کا بھی برا حال ہو چکا ہے اب کرنے کے حال دوستو یہ جو میری ٹوکریاں بڑی ہوئی تھی ان کے اندر سے پودے جو خراب ہو گئے تھے میری توجہ نہ ہونے کے وجہ سے اب میں اس کے اندر دوبارہ سے ایلویرہ لگاؤں گا اور وہ والی ٹوکریاں کھالی ہو جائیں گی جیسے کہ یہ ان کو دوبارہ ریڈی کر کے تو اس کے اندر میں سیڈنگ کروں گا جیسے آگے مو ہم اب آ چکا ہے کچھ میں ہری مرچ کے پودے لگاؤں گا کچھ ٹوکریاں کے پودے لگاؤں گا اور الحمدللہ کچن گارننگ کی طرف بھی واپس آنگا اور ہاؤس پلانٹس بھی لگاؤں گا زیادہ سے زیادہ کچھ میرا نیاز وہ ہے اس کو بھی نظر لگ چکی ہے اس کے میں نے بیج بھی دراستور پر لگائے ہوئے تھے اور مجھے لگتا ہے کہ وہ بیج مجھے دوبارہ یوز کرنے پڑیں گے لیکن یہاں پہ دوستو اگر آپ ایک چیز نوٹ کریں تو اب بھی اندر کچ شاکھیں بہت ہری ہری ہیں اور یہاں سے نئی گروس انشاءاللہ دوبارہ سے سٹارڈ ہو جائے گی یہ مجھے ایک امید ہے اور انشاءاللہ یہاں سے گروس سٹارڈ بھی ہو جاتی ہے آپ دوست بھی دیکھیں گے یہ اس کو جو گرین نیٹ کا یا کوئی بھی ترپال کا یہ لگ چکا ہے یہ بھی میں انشاءاللہ صاف کروں گا گارڈن کی بہت جلد میں بہت اچھے سے سوائی کرنے والا ہوں اور آپ دوستان نے مجھے بتانا ہے کہ کون کون سے سیڈز اپنے دراستور پر اویلیبل کروں اور میں میں نے ایک آپ دوستان سے مشہورہ مانگا ہے کہ ایلو ویرا کے بارے میں یہ بھی آپ دوستان نے مجھے بتانا ہے اور انشاءاللہ سب سے اہم جو ہے وہ میرے پاس گولے دوپہری گولے دوپہری ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے اگر آپ اس کی دیکھیں تو دوستو یہ دیکھیں بہت الحمدللہ ہیلی گولے دوپہری ہے اس کی میں کٹنگز بھی دراستور پر اویلیبل کروں گا بہت مناسب پرائز میں اور بیس بیس کٹنگز کی پیکنگ بناوں گا ایک میرے پاس اس کے اندر یہ پرپل کل پرپل میرے پاس بہت زیادہ ہے ایک یہ پنک کلر ہے اور یہاں پرنا تقریباً دوستو وائڈ بھی ہے میں نے لگائی تھی کٹنگز وہ بھی الحمدللہ ان کی بھی آنے لگ گئی ہیں کلیاں نکلائی ہیں انشاءاللہ ان میں سے بھی فلاور نکلیں گے کنفرم کر کے تو میں پھر انشاءاللہ کلر مینشن کروں گا میری کوشش ہے کہ میں آپ دوستوں کے لیے زیادہ سے زیادہ پلانٹس بھی اپنے دراستور پر اویلیبل کروں اور آپ دوستوں کو اپنا نمبر بھی شیئر کروں جہاں سے آپ مجھے آف لائن آرڈر بھی کر سکیں پلانٹس کے بارے میں سیڈز یا پھر اسیسی بھی میں لانے والا ہوں اپنی گارڈنگ کی جس میں ٹولز وغیرہ ہوں گے سپری ہوں گے شاور ہوں گے اس طرح کی چیزیں اور فرٹی لائزر بھی انشاءاللہ میں اپنے بنائے ہوئے فرٹی لائزر تیار کر رہا ہوں جو کہ لوز پیکنگ میں چھوٹی پیکنگ میں ہوں گے اور آپ دوستوں نے جب بھی وہ فرٹی لائزر بنانا ہے اس کے اندر آپ نے تھوڑا سا فرٹی لائزر اللہ بہت ہی زبردست اس نے گروہ دی ہے اور وہ جو بنا رہا ہوں جو آپ دوستوں میں بتا رہا ہوں وہ تھوڑا سا مشکل ہے بنانا انشاءاللہ میں آپ کو بتا بھی دوں گا اس پر ٹائم کافی زیادہ چاہیے پانچ سے چھ مہینے میں وہ تیار ہوتا ہے اور میں نے پانچ سے چھ مہینے میں قریب پانچ لیٹر تیار کیا ہے اور اس میں سے الحمدللہ میں تھوڑا تھوڑا پیک کر کے دراستور پر اویلیبل کروں گا اور اگر وہ آپ اپنے فرٹی لائزر میں ڈال دیں گے تو سمجھ لیں کہ آپ کا فرٹی لائزر بھی وہی پانچ مہینے کی مہنت والا ہو جائے گا بہت ہی مناسب پرائز میں انشاءاللہ لگاؤں گا اور اپ ڈیٹ بھی آپ دوستوں کو دوں گا کمنٹی کے اندر میں لنک بھی دے دوں گا دراستور کا آپ دوستوں نے ضرور آرڈر کرنا ہے وہاں پر جا کر اور بائی کی حوصلہ افضائی بھی کرنی ہے اور اس طرح بائی کو سپورٹ کرتے رہنا ہے ویڈیوز کو لائک کرتے رہنا ہے چینل کو سبسکرائب آپ نے کرتے رہنا ہے کریلے کی آپ کو اپ ڈیٹ دے دیتا ہوں تو کریلے ماشاءاللہ ہی دیکھیں بڑے ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ جو میں نے فرٹی لائزر آپ دوستوں کو بتایا تھا وہی میں نے اس کے اندر ڈالیا اور الحمدللہ کریلے بڑے بھی ہو رہے ہیں اور مزید بھی کریلے اس کے اوپر لگ رہے ہیں اور انشاءاللہ امید ہے کہ یہ بڑے سائز میں بھی کنورٹ ہوں گے اور یہ ہارویسٹنگ کی ویڈیو بھی آپ دوستوں کے ساتھ اپلوڈ ہوگی باقی یہ جو گند مند آپ کو نظر آ رہا ہے انشاءاللہ یہ صاف ہو جائے گا انقریب ایک سے دو دن کے اندر انشاءاللہ آپ کو یہاں پر صفایہ ملے گا اور یہاں پر آپ کو انشاءاللہ پودے ہی پودے نظر آئیں گے اس طرح کی لائنیں بناوں گا پودوں کی اور پھر انشاءاللہ ہن میں سیڈز بھی لگوں گا ٹماٹر کے ہری مرچ کے اور آنے والے وقت میں پالک کے تو ہم نے لگا نہیں ہے سردیوں کے بیج لیکن فلحال جیسے ہی موسم سٹارٹ ہوگا سیڈلنگ کا تو جو جو ہم پودے اگا سکتے ہیں وہ میں آپ دوستوں کو گائ مجھے اجازت دیں دوستوں ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ